زینی مراز میں مبتلا مریضوں کے نفسیاتی علاج کے لئے انیس سو کتر میں پروفیسر ڈاکٹر رشید چودری نے صوبائی دارالکومت لاہور میں فاؤنٹوین اوسکی بنیاد رکھی اور بہت جلد اس ادارے کا شمار ملک زینی مراز کے مریضوں کی نکداشت کے صفحے اول کے داروں میں ہونے لگا زینی مراز کے بیشتر مریضوں کو ان کے گھر والے یہاں داخل کرا کر لاپروہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھر یہاں کا شکل لگاتے ہیں جبکہ کچھ مریض ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے گھر والے مکمل بھول جاتے ہیں اس سے پہلے ہی معاشرے کے ٹکرائے بھی ان افراد کے احساس مرومی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے یاد تو آ رہی لگن اب وہ لوگ مجھے ملنا نہیں چاہتے تو پھر میں ان کو میں ہی چھوڑ دوں اگر وہ مجھ سے نہیں ملتے تو پھر میں ہی ان کو چھوڑ دوں عید سے ایک ان پہلے چاند رہتی ہے دوپیر کو ہم نے چھوڑیاں پہنی مہندی ہے جیسے لگی ہوئی تونوں ہاتھوں پہنے مہندی لگائی پھر شام کو بھی ہم لوگوں کو آیا جو ہیں آیا جو مل کے کافی ہمارے سات محنت کی ہمارے کپڑے ہمیں دکھائیں سیٹ کی ہے صبح یہ پہنے ہیں پھر صبح عید پہ ہم نے وہ کپڑے پہنے پھر مختلف کھانے کی اقسام کی کھانے کی چیزیں آئیں وہ ہم نے کھائیں یہ سیمیوں ہمارے عید ہیں اگلی بکرہ ہی دے اس پر میں بھیجوں گی یہاں پر بکرے پانچے اس ادارے میں پروفیسر ڈاکٹر عرون رشید کی سربراہی میں ذہنی مراض میں مختلف مریضوں کا بہترین نفسیاتی علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹروں کی ٹیم کی برپور نفسیاتی توجہ سے کئی مریض نارمل ہو کر اپنے گھروں کو لوڑ چکے ہیں جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں آج کے دن خوشیاں پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا کرتے ہیں اور اسے انسانی ذہن کو بہت ایک اچھی قوت ملتی ہے اچھا فیل کرتے ہیں اسی طرح ہمارے یہاں جو مریض جن کو ہم مریض نہیں کہتے بلکہ ان کو میمبرز کہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے عید منانا ان کے ساتھ گپ شپ کرنا ان کے ساتھ کھانا پینا مل کے ان کو توفیت حائف دینا ان سے ان کی ذہنی جو نشونما ہے یا ذہنی ان کا جو ایک کیفیت ہے اس میں بہت اچھی فیلنگ آتی ہے اور ان میں احساسیں کمتری جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے ان کے ساتھ عید منا رہے ہیں اور ان کی خوشیوں میں ان کی جذبات میں ان کے احساسات میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے چلتے پرتے فرشتے ہیں اپنے گھرول اور معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ذہنی مراز کے ان مریضوں کے احساسیں مرومی کے ختم کرنے کے لئے مختلف سماجی تنظیموں پاکسن یوت ریولوشن اور گوگریب کی جانب سے ان میں عید گفت تقسیم کیے گئے جس سے ان مریضوں کے چہرے پر رونک آگئی اور ان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی آئی اوپننگ ایکسپیرینس تھا کہ کیسے کیسے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں ان لوگوں کے ساتھ آئیں ان کے ساتھ تھوڑا سای ٹائنگ بھی نکالیں تو یہ بہت اپریشیئٹ کرتے ہیں مہندی چھوٹیاں چھوٹی چھوٹی جیسے انہوں نے بھی باتیں کی کہ ہمارے ساتھ لوگ آئے ہمارے گھر والے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایفٹ کریں اور ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکالیں بات کرنے سے پتا لگا ہے کہ ہمارے آنے سے ان کو کتنی خوشی ملی ہے ہمارا ہارٹلی آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ لگتا ہے اور ان کو ماشاءاللہ خوشی جیتنی ملتی ہے آپ یقین کریں آپ یہاں پہ آئیں ایک دفعہ آکے ان سے بات کریں ان سے ملیں تھوڑی سی سمائلز شیئر کریں تو آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ بہت خوشی ملے گی آپ کو بھی بانٹ کر بہت اچھا احساس ہوا کہ ان کے بیچ میں آکے ان کے ساتھ ان کو فیل کر کے اور ان کی خوشیوں کے اندھر ہم لوگ شریک ہوئے ہیں اور ان کی معصومیت ہم نے دیکھی اور ہم نے ان کو چوڑیاں دی مہندی لگائی اور ان کو کھانے پینے کی اشیاں ہم نے دی اور اس طرح سے ہم نے عید کا ایک کچھ ٹائم جو ہم اپنی ریلیٹفز کے ساتھ گزارتے ہیں ہم نے کچھ ٹائم نکال کے ان کو بھی دیا فاؤنٹین آوس میں داخل زینی مراج کے ایسے مریض جنہیں ان کے گھر والے مکمل نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس احساسے مرومی کے ختم کرنے کے لئے مختلف سماجی تنظیموں کے جانب سے ان میں توفیت آئیف تقسیم کیے گئے جس نے ان میں خوشی کی لیر دوڑ گی کیمرہ میں نئی محمد کے ساتھ آسیم امید چینل فائیو لاہور